موسیقی موسیقی چیک سوال یہ تھا کہ سترہ کیسا ہونا چاہیے نمازی کے آگے باز خواتین جو ہے نا گھر میں چھوٹی سی چیز کٹوری یا گلاس وغیرہ آگے رکھ لیتی ہیں جس کے آگے سے بچے گزرتے ہیں اور اسی طرح مسجد میں بھی لوگ جو ہے نا خالی رومال رکھ لیتے ہیں نمازی کے آگے یعنی کوئی آڑ جو ہوتی ہے وہ کیسی آڑ ہو کیا اس کے آگے سترہ لگایا جائے اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے اصل میں جو نمازی کہے گے کوئی بھی ایسی چیز کھڑی کی جائے جو کم سے کم ایک ہاتھ لمبی ہونی چاہیے جو اس کی لمبائی کی قید ہے اور ایک ہاتھ سے مراد ہوتا ہے یعنی بیچ والی انگلی کے نا خون سے لے کر پوری کوہنی تک یعنی اتنا بڑا کوئی چیز ہو جو نمازی کے سامنے رکھی جا سکتی ہے اور اس کی موٹائی جو ہوتی ہے وہ کم از کم ایک انگلی جو بھی آپ کے ہاتھ کی انگلی میں سب سے پتلی انگلی ہو کم سے کم اتنی انگلی ہونی چاہیے یعنی چھوٹی انگلی کم سے کم ہور زیادہ یہ کہ کوئی قید نہیں ہے زیادہ کتنی بھی موٹی وہ ہو سکتی تو ایسی کوئی آل کوئی چیز نمازی کے آگے جو ہے نا وہ لگائی جائے گی اور ایک ہاتھ سے اگر آپ ناپیں کے ایک ہاتھ کی لمبائی جو ہوتی ہے وہ تقریباً اٹھارہ سے بیس انچ کے برابر ہوتی ہے تو اگر کوئی چیز جو ہے نا اٹھارہ بیس انچ کے دائرے میں ہائٹ میں ہے تو اس کو بھی نمازی کے آگے بطور سترہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ جو رومال وغیرہ آگے رکھنے کا تذکرہ ہے کہ رومال رکھتے ہیں یا گھر میں کٹوری ہے گلاس کوئی ایسی چیز رکھ لیتے ہیں جو بہت چھوٹی ہوتی تو وہ کافی نہیں ہوگی رکھنا اور پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ خواتین کو اس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے گھر کے ایسے کونے میں کہ جہاں آگے کے نکلنے کی کسی کا اندیشہ نہ ہو سامنے صرف دیوار ہو تو زیادہ بہتر ہے اور اگر پھر بھی ایسا ہے تو کم از کم ایسی چیز کو لگایا جائے جو اٹھارہ بیس انچ کم سے کم ہو ایک ہاتھ ہونی چاہیے اور اگر بلفرض ایسا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے لوگوں کے اندیشہ نکلنے کا ہو تو ایک طریقہ اور بھی سترے کا کیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کا مو کعبی کی طرف کر کے بھٹھال دیا جائے اور اس کو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے یعنی کوئی بھی شخص بیٹھ جائے اور بیٹھ کے اس کا چہرہ کعبی کی طرف کر لے اگر جیسے گھر کے اندر ہے تو گھر کے اندر خواتین نماز پڑھتی ہیں بچے کھیلتے ہیں پہلے بات تو اس کو نماز کے وقت میں روکا جا سکتا ہے لیکن نماز یا مسجد کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو سامنے اللہ اس کے اگر سامنے بیٹھ جائے گا اور چہرہ نمازی کی طرف نہ ہو بلکہ سامنے ہو اور نماز جو پڑھ رہا ہے اس کو جو ہے نا اس کی شخص کی پیٹ کی طرف ہو جیسے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے تو یہ بھی انسان جو ہے نا سترہ ہو جائے گا تو پھر اس کے آگے سے بھی دوسرے لوگ جو ہے نا وہ نکل سکتے ہیں